اور اب بات ہریانہ چناو کے سیاسی گھمہ سان کی روبرٹ وارڈرا کو لے کر بی جے پی کانگریس پر حملہ ور ہے ٹی وی نائن سے خاص باتچیت میں روبرٹ وارڈرا نے بی جے پی کے داماد والے بیان پر پلٹ وار کیا ہے وارڈرا نے کہا ہے کہ کھٹر سرکار نے ہی انہیں دو بار کلین چٹ دی تھی لیکن چناو آیا تو بی جے پی غلط تاروپ لگا رہی ہے روبرٹ وارڈرا سے سموانا تھا کمار وکرانک نے خاص باتچیت کی ہے ہریانہ اور جمہو کشمیر میں چناو ہیں اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں ہندوستان کے سب سے رسوخزار پریوار گاندھی پریوار کے داماد روبرٹ وارڈرا صاحب وارڈرا صاحب سواغت سے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورس میں سر جمہو کشمیر میں اور ہریانہ میں چناو ہے اور چناو میں آپ کی دلچسپی ہمیشہ رہتی ہے لوگ سبا چناو کے دوران بھی آپ کو خاتب ہوئے تھے کیسے دیکھتے ہیں ان چناو کو کیا آپ کی نظر ہے پہلی میری جب میرا انبھاب جو ہے کہ لوگوں سے ہریانہ میں جب میں ملتا ہوں چاہے وہ دنگل میں ہو یا جو مائلہ پہلمان ہیں ان لوگوں کے بیچ میں یا کافی سمیں سے جو کووڈ کا سمیں میں جہاں میں نے لوگوں کی مدد کی اور جو بھی سنستائیں ہوتے ہیں جب میں جاتا ہوں اپنے دھارمک دورے پر اور جو بچے ہوتے ہیں وکلانک ہو یا اندھے ہوں تو ان سستاؤں میں جاتا ہوں میرے کو بلائے جاتا ہے تو میرا انبھاب ہمیشہ رہا ہے لوگوں کی بیچ میں رہنے کا سمجھنے کا اور یہی ہے کہ لوگ ناراض ہیں بی جے پی کی سرکار سے ہریانہ میں کیونکہ انہوں نے جو بھی کہا تھا وہ کبھی بھی پورا نہیں کیا ہریانہ میں بے روزگاری کیشو ہیں اور کسانوں کی سنوائیں نہیں ہوئی تو جہاں اتنی پانی سے ڈوب پڑا تو جن کے پاس بھی نوکری تھی وہ نہیں پہنچ پائے تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے تو میرا انبھاب یہ ہے کہ لوگوں نے دو ٹرم دیا بی جے پی کا اور ضرور چاہے انہوں نے سی ایم بدلا یا جو بھی وائدے کیے پورے نہیں کیے اگر جمہو کشمیر کی بات کریں کیونکہ پریانکہ گاندھی پہلی بار شروعات انہوں نے پچار کی انچو نو میں جمہو کشمیر سے کی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میرا خاص لگاؤ ہے جمہو کشمیر سے وہاں کے سیاست پر آپ کی کیا ٹپڑی ہے ضرور دیکھئے میں بولوں گا دیش بھر میں لوگ دیش کی جنتہ اب گمراہ نہیں ہیں اب جو بی جے پی چاہتی ہے کہ الگ الگ مددے ڈال کے یا مطلب گلت آروپ لگا کر لوگوں کے بارے میں یا ایجنسیوں کا درپیوک کر کے کی جنتہ کو گمراہ کریں گے پر جنتہ جاگروپ ہے اور ضرور بدلاب چاہتی ہے کہ کانگریس کی سرکار چاہتی ہے پورے دیش بھر میں اور جمہو کشمیر تو ضرور چاہتی ہے کہ چاہے گڑھ بندن ہو اینسی اور کانگریس کا اور کیونکہ عمر جی بھی ہم کافی کلوس رہ چکے ہیں دوست رہ چکے ہیں اور ان کی جو سوچ ہے کہ بس دیش بھر میں اور خاصے ان کی سٹیٹ میں کی پرگتی ہونی چاہیے اور بھید بھاو کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے جو بی جے پی ہمیشہ ماہر ہے اس میں اور ضرور پرگتی کا مطلب کی روزگار دیں لوگوں کو محلہ کی سرکشہ اور سیکیولر رہے چوارہ صاحب جب چناو آتا ہے تو خاص کر بی جے پی کے نیتہ اور چھوٹے نیتہ نہیں بڑے نیتہ ان کی زبعہ پر آروپ آ جاتے ہیں راوٹ وادرا کو لے کر خود پردھان منطری موڈی نے کہا کہ داماد رشتہ چار یہ کانگریس کی نشانی ہیں جب وہ آتے ہیں تو یہی کریں گے دیکھیں جب کسی سرکار میں خود بولوں گا میں کافی حیران تھا کہ پردھان منطری جو ایک لیڈر ہیں اتنی آبادی کے دیش پر میں کہ وہ جس طریقے کی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہیں وہ کسی کو شعبہ نہیں دیتے ہیں اور آپ نے جنرل الیکشن میں بھی دیکھا تھا ابھی اور اب سٹیٹ الیکشن ہے کہ پھر وہ میرا نام استعمال کر رہے ہیں انڈریکلی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں قانونی طور سے دیکھوں گا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے کھلی دامادوں کی بات کی نام نہیں لیا دامادوں کی بات کی یا اور پھر دلالوں کی دلالوں کی کون ایسے ایسے جو اکشر استعمال کیا جاتے یہ آہ میں کہوں گا کہ جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ استعمال کریں گے جو لیڈر ہیں وہ پرگتی کی بات کرتے ہیں وہ ایک جھوٹ ہونے کی بات کرتے ہیں وہ جو لوگوں کی مشکلیں اس کا سمادھان دھونتے ہیں پر یہاں وہ جب انہوں نے جو میں نے ابھی بولا ہے اگر انہوں نے وہ کیا نہیں تو پھر وہ سہارا لیں گے گاندھی پریوار کا روبرٹ آرڈرا کا اور کئی باری کھلی ہریانہ اور راجستان نہیں جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تو میرا نام یاد رکھیں گے میرا نام استعمال کریں گے گلت آروپ دوبارہ لگائیں گے کہ مجھے بری نظر سے دکھائی دیا جائے یا گاندھی پریوار پہ کوئی ایشو آئے کیونکہ میں گاندھی پریوار کا صدق سے ہوں تو جو وہ راجنیتی کرتے ہیں وہ ایک پرسنل راجنیتی کرتے ہیں وہ جس طریقے کی میں کہوں گا ہے آلموسٹ جیسے گالی ہوتی ہے بیسے پر داماد ایک آہ پورے آہ ہمارے سبیتہ میں اور ہمارے آہ دیش میں آہ ضرور ان کو ریسپیک کیا جاتا ہے دامادوں کو پر جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں وہ آہ آہ ورڈز بغیرہ وہ لگتا ہے کہ وہ گالی گلوش میں تک آہ کرتے ہیں پر اس سے کچھ بدلاب نہیں آنے والا اسی میں جوڑ دوں اگر کہ امیشہ کہتے ہیں تھری ڈی آہ دلال ڈیل اور داماد وہ بھی نام نہیں لیتے آپ کیے لیتے آپ دیکھیں آہ میرا کافی انوبہ رہ چکا ہے دس سال گیارہ سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کی دوزار تیرہ سے انہوں نے شروع کیا میرے بارے میں آہ گلت بولنا گلت آروپ لگانا بے بنیاد جس میں نہ کوئی آہ سبسٹنس تھا نہ کچھ ان کو ملا ہے انہوں نے آہ چاہے وہ آہ جتنی بھی ایجنسیاں ہیں آپ انکم ٹیکس لے لیچے آپ سی بی آئی لے لیچے آپ آہ انفورسمنٹ ڈیریکٹرڈ سب کو پتا ہے کہ میں پندرہ باری گیا ہوں جتنے بھی سوال تھے اس کے جواب دیئے جتنے بھی دستاوید جو بھی ان کو چاہیے تھے وہ ان کو دیئے گئے ہیں آہ میرے قانونی طور سے بھی ہر چیز ان کو جواب دیا گیا ہے پر وہ چکتے نہیں ہیں کی روبرٹ وادرا کا نام لینا اور ان دس گیارہ سال میں میں نے بہت سیکھا ہے ان کو جھیلنا سیکھا ہے کہ میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تو مسکراتا ہوں کہ میری آہ جو کہتے ہیں جیسے لاتھی جیسے استعمال مدد وہ کرتے ہیں کہ ان کو بساکی یا جو بھی بولتے ہیں کہ مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیشہ پر اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو انہوں نے اگر کچھ اچھا کیا ہوتا اپنے سٹیک میں تو میری ضرورت نہیں پڑتی انہوں نے اس لئے لیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی جب اٹیک کرتے ہیں اڈانی پر اور انہیں اڈانی کی فوٹو ہریانہ میں دیکھتی ہے روبرٹ وادرا کے ساتھ اس کا جواب ہم مانگتی ہے راہل گاندھی سے اور روبرٹ وادرا سے دیکھیں میں گاندھی پروار کا سدسی ہوں میں پورے دنیا بھر سے جتنے بھی لیڈر آتے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے مجھے اور ان سے سیکھنے کو ملتا ہے مجھے تو اور پھر الگ بزنسمن ہو الگ کھلاڑی ہو سب ملنے آتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ میرا کوئی کام کاج کرنے کا کوئی طریقہ ہو یا کوئی رشتہ ایسا ہو اور سمیرتی ریانی جی کو میں یہی بولوں گا کہ آپ جو محلہ ریسلر تھے ان کے ساتھ ایک جھٹ ہوئی ہے مانی پور جائیے اور الگ الگ ایسے کام کریے جہاں جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے امیٹھی میں آپ کی جیت رہتی پر وہ کشوری لال شرما سے آ رہے ہیں تھوڑا سا ایک اور سوال ہے پریوار کے اپنے بات کی بہت دنوں سے چرچہ تھی آخر کار وہ گھوشنا ہو گئی کہ پریانکہ گاندھی وائنار سے اپ چناؤ لڑیں گی اب جب بھی چناؤ ہوں گے وہاں پر تو آپ کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے آپ خود بھی کہتے رہے کہ تمام جگہ سے ڈیمانڈ ہے تو آپ کب سکری رہنیتی میں آئیں گے کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں پہلے تو میں نے ہمیشہ چاہا کہ پریانکہ کھلی پرچار میں نہ استعمال کیے جائے اور جب بھی لوگوں کی مشکلیں ہوتی ہیں تو ضرور پریانکہ اترتی ہیں اور مجھے ہمیشہ لگا کہ ان کی جگہ سانسد میں ہے اور ایک سانسد کے روپ میں میں ان کو دیکھنا چاہا ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے کو کوئی چیز دی جائے جیسے کوئی گدی دی جائے یا کوئی پوزیشن دی جائے جیسے راجہ سبا میں چاہوں گا کہ میں اپنی محنت سے آؤں پر ابھی اس کے لئے سمیں ہے پر میں لوگوں کے بیچ میں ہوں جو بھی جب بھی میں سیوہ کر سکتا ہوں میں ہمیشہ ہوتا ہوں اور میں اس کو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کو میں میں سیکھتا ہوں اس سے مجھے یہ لگتا ہے تو میں یہی بولوں گا کہ اگر پردھان منتری جی اور ہمارے ہوم منسٹر جی میرا نام لیں ضرور لیں اور لوگوں لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں سر راہل گانی جب نیتا پرتفکش بن گئے ہیں اس کے بعد آپ کے کوئی راجہ تھی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ کوئی باتشیت ہوئی ہے کیا سوچنا ہے ان کا اور کیا آپ سے باتشیت ہوئی ہے دیکھئے میں نے تو بہت بدلاب دیکھا ہے ان میں اور وہ بہت ہی فوکس ہیں اب اور بس یہی چاہتے ہیں کہ جو اصل میں لوگ بدلاب لاسکتے ہیں جو گراؤنڈ سے جڑے ہوں وہ آئیں آگے ایک قدم لیں سر پیانکا گاندھی کو ایک نیتا کے طور پر اور ایک پتنی کے طور پر دونوں میں کیسے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں آپ میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ جب بھی جو بھی اپنے من لگن سے کرتے ہیں مطلب اگر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے بیچ میں ہو یا اپنا گھر چلانے کا طریقہ ہو بچوں کے ساتھ ہو اور وہ اپنے من لگن سے پورے جان سے فوکس کر کے دھیان سے اپنے کام کرتے ہیں تو یہی میں دیکھوں گا کہ وہ میں نے پایا اور سمجھایا ان کے بارے میں کی چاہے وہ پتنی کے طور پر ہو ماں کے طور پر ہو یا اگر راجنیتی میں ہوں تو وہ پورا دھیان دیں گی پورا من لگن سے کام کریں گی بہت بہت شکریہ آپ نے جو باتیں بتائیں اور ٹی وی نائن سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور شکر کامنا ہے آپ راجنیتی میں آئیں کب آئیں گے یہ آپ اور پریبارتیں کرے گا تو یہ تھے روبرٹ وادر ڈلی سے کمار مکران سنگھ ٹی وی نائن بھارت ورش